اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ آج شامی کباب کی رسپی شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ شامی کباب گھر میں بنا سکتے ہیں اور جو ٹیسٹی بھی بنیں اور نہ ان کے کنارے بھی نہ ٹوٹیں اور وہ بہت اچھے سے سٹیبل رہیں اور ان کی شکل بھی بہت اچھی ہو تو آئے آپ کو بتاتے ہو آسانی سے آپ کس طرح سے اس طرح کے شامی کباب گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے اچھا جی شامی کباب کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے تقریباً تین پاؤں ہم نے گوشت دھوکے صاف کر کے رکھ لی ہے یہاں پہ میں نے ایک پاؤں ڈال لے لی ہے اس کو تقریباً میں نے بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں بھگو کے رکھا گئے دو میڈیم سائز پیاز لی ہے پانچے مرچیں رفلی چاپ کر لی ہے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ والا جو مسالہ ہے اس میں میں نے ایک چھوٹی سی پیاز تین سے چار ہری مرچیں اور تھوڑا سہرہ دھنیاں کٹ کے رکھا ہے یہ بعد میں استعمال ہوگا اچھا جی یہاں پہ یہ میں نے تقریباً چودہ پندرہ یہ والی ثابت مرچیں لے لی ہے کالی مرچ ہاف ٹی سپون لے لی ہے بلکہ کوارٹر ٹی سپون ہے کالی مرچ یہ تھوڑا سا کوارٹر کی ٹی سپون جائفل جواتری ہے یہ ذرا پینچ آف ہم نے لیا ہے اجوائن یہ ثابت ہے زیرہ اس کے اندر چھے سے ساتھ کالی مرچیں میں نے ثابت لی ہے اور باقی سفید زیرہ ہے تقریباً یہ ون ٹی سپون بھر کے لیے کالا زیرہ یہاں پہ سائٹ پہ رکھا ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے یہاں میں نے یہ اجینو موتر رکھا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں ون ٹی سپون پساوہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی ثابت ہے دھنیا یہاں پہ ہاف ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈر ہے تو کرنا ہم نے یہ ہے اس کے علاوہ یہ نمک مرچ حلدی ہے نمک تو ٹیسٹ جائے گا یا ڈیر ٹی سپون ون ٹی سپون ہی میں نے یہ لی ہے لال مرچ ادھر بھی لال مرچے اور ہری مرچے بھی ڈلیں گی اس لئے آپ حساب سے اپنے ڈال لیے گا تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ایک پتیلی لیں گے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا دیکھے گوشٹ ڈال دی ہے اسی کے اندر ڈال ڈال دیں گے دیکھے ڈال ڈال دی اب پیاز اور ہری مرچے بھی ریعت کر دیں یہ سارے کے سارے یہ سارے مسالے نمک میں ایک چور ہلدی آج جو خلسن کا پیسٹ اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو کپ پانی اور اس کو اوپر چرہ دیں گے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھے ہم نے ساری چیزیں ڈال کے مکس کر کے دو کپ پانی ڈال دیا ہے اب میڈیم فلیم پہ ہم اس کا پکائیں گے اس وقت تک جب تک اس کا پانی پوری طرح سے سوک نہ جائے پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اچھا جی میں نے یہ کیا ہے کہ جب اس کا پانی بالکل خوشک ہو گیا تو پھر میں نے کیا کیا ہے جو بیچ میں گوشٹ ہی بوٹیاں تھی ان کو نکال کے وہ ہڈیوں کو علیدہ کر دیا اور جو بوٹیاں تھی گوشٹ کی وہ واپس اسی دال میں ڈال دیں اب میں ان دونوں کو یہ چکن کے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں ان کو اور دال کو اکٹھا کوٹنے کی مدد سے کوٹ لوں گی یا پھر آپ کے پاس اگر بلائنڈر ہے تو اس میں آپ کر لیجئے گرائنڈر تو اس کو میں کوٹنے لگی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے کوٹنے کی مدد سے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں بات کہ گرائنڈر مسالہ چکنے میں پیسید کھ theres اس میں خورتے ہیں لینے بس لندر ہر مشرارت Pang's موضر شروع کر دیا خورتے ہیں تو بولاہ چیز میں چیز بہتر ہے کیا میں نے کوٹ سے ہر ڈال جیسا کہ 65% اس کے پاس میں شروع کر دیا یہ بلائنڈ رہے ہیں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ہیں یہ ڈال دینا اور ایک انڈا ڈال کے اس کو میں اچھے سے کروں گا مکس اس کو آپ یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے آپ نے جتنا آپ سائز چاہتی ہیں اس سائز کے کباب بنا دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا یہ لینا ہے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کیا تھوڑا سا ایسے دبایا جتنی مرضی آپ اپنے مطابق کو رکھ سکتے دیکھیں اسانی کے ساتھ یہ بن جائیں گے یہ دیکھیں اس سے آپ نے تیار کر کے رکھ دینا ہے پھر ایک لیجئے یہ بہت ہی اسانی کے ساتھ بنیں گے آپ چھوٹے بنائیں گے بڑے بنائیں تھوڑا سا اس کو آپ ایسے دبائیں گے اور اس طرح سے آپ نے سارے یوں بنا کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے عشام شہدنا ایک ڈڑا پھینٹ کے رکھ لیا اس میں ہم ایک کباب لینگے اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو دوبرایا پین میں تھوڑا سا اوئل ڈالا ہوا ہوا ہم ہم لے اس ملجئے اس کو اس اچھے سے کیا کر دیں گے اس کو گولڈن سا کیاکڑا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرایا پین میں ڈال دیا ہے ایک طرح سے پھر دیں گے پھر دوسری طرف سے دیں گے اور اس طرح سارے دل دیں گے ایک سایڈ پر کلر آ گیا ہم نے دوسری سایڈ چینج کی ہے اس پر بھی کلر آ جائے گا تو ہم پھر اس کو نکال لیں گے دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا اسی طرح سے ہم سارے فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں آپ یہ ٹوٹے ہیں بلکل بہت اچھے سے بنیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی حسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر ریسپی آپ تک پہنچے توہوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ